اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب خوپلی سپٹک ٹھاک ہوں گے اور مجھے سے ماشاءاللہ سے رمضان کو بہت انجوائی کر رہے ہوں گے ماشاءاللہ سے دو روزے گزر گئے ہیں الحمدللہ الحمدللہ اور آپ سب لوگ کیسے ہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میں نے آج بنائی دالچاول اس سے پہلے ہم لوگوں نے چاند جو دیکھ لیا تھا اور بچوں نے مجھے گلے لگایا ہم نے ایک دوسرے کو مبارک باہ دی اور میں نے بچوں کو پیار کیا بڑا اچھا فیل ہوا بڑی اچھی فیلنگز تھی اور کھانا جو تھا دالچاول بنائی چاند دیکھنے کے بعد ہم نے کھانا شہنا کھایا اور جتے بھی کام تھے میرے جتے بھی رمضان کے تیاریوں تھے وہ ساری میں نے کمپلیٹ کر لی جو بھی میرے کام تھے میں نے سارے کر لی ایکچولی ان دنوں میں نے جتنے بھی وہ کٹن اور بیٹ شیٹس تغیرہ تھی وہ ساری دوئی تھی کیونکہ بیسیکلی ماشاءاللہ رمضان بھی کام تو ہوتے نہیں اور دوسرے نمبر پہ پھر یہ تھوڑی عید کی بھی تیاری ہو جائے گی سیکنڈلی یہ ہے کہ ایک میرا آپ کو پتہ پھر وہ سرجری بھی ہے تو یہ ہے کہ سکون سے سارے جتے بھی کام ہیں وہ ہو جائیں گے اور اس کے بعد ساتھ میں نے یہ چٹنی بنائی تھی یہ بڑی مزے کی چٹنی ہے اور یہ اس کے بڑے ہی فائدے ہیں بڑے ہی فائدے ہیں بڑی زبردست ہے یہ میں نے ادرک لسن پودینہ اور اناردانہ سبس میچی اور سالٹ جو نے ان سب کو میں نے گرائنڈ کر کے اس کی چٹنی بنائی تھی یہ بہت ہی زبردست چٹنی بنتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا ٹیسٹ میں شاید آپ کو ادرک ہوتا ہے ادرک لسن ہوتا ہے تو تھوڑا سے شاید تھوڑا سا ہلکا سا آپ کو کڑوا سا نہیں ہلکا سا کڑوا ہی کہلیں فیل ہو لیکن اس کے فائدے بہتا ہے آپ کھانے کے ساتھ جب اس کو کھائیں گے نا تو آپ کو وہ بھی فیل نہیں ہوگا خالی کھانے سے نا تو ہلکا سا فیل ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ تھا کہ سارے میں نے کام کر لیے تھے تو یہ میں نے کباب جو تھے نا میرے پاس بولن لیس چکن پڑا ہوا تھا تو تھوڑا سا میں نے دال میں ڈال لیا تھا اور تھوڑا سا یہ پڑا تھا میں نے سوچ اس کے نا کباب بناؤں گی بڑے ڈیفرنٹ سے یہ کباب بنیں گے بڑے مزے کے کباب بنیں گے آپ لوگ اس کو ضرور ضرور ٹرائے کرنا اس رمضان میں ایون کے یہ بچوں کے لنچ بکس میں بھی کام آئیں گے ایون کے ایون کے آپ آگے پیچھے بھی جیسے آگے اید آئے گی آپ تب اس کو شام کو چاہے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں یہ اتنے مزے کے کباب بنتے ہیں نا رسمی بڑے ہیلڈی کباب ہیں تو اب اس کو ضرور بنانا بڑے آسان ہے اور پریشے ککر کا میں نے اس لئے استعمال کیا کہ بہت اچھے سے جو آنا وہ کک ہو جائے گا میں نے ہلڈی پورڈر نمک اور موٹی الائچی جو آنا وہ ڈال کے ساتھ میں نے پانی ڈال کے تو اس کو میں نے کک کرنے کے لیے رکھ دیا تاکہ جو چکن ہاں نا وہ ہمارا اچھے سے جو آنا وہ گل جائے اچھا تقریبا میں نے پانچ یا میکسیمم چھ مینٹ کے لیے بس اس کو جو آنا یہ کوکر چلایا تھا اور اس کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چکن جو آنا اچھے سے جو آنا وہ گل گیا اب اس کے میں اچھے سے ریشے بنا لوں گی ہاتھ سے ہی جو آنا اس کو وہ ریشے بنا لوں گی آسانی سے یہ ریشے بن جائیں گے اور اس کے بعد جو آنا اب کیا کرنا ہے مین جو ہمارا جو پارٹ ہے نا وہ کباب کا یہ ہے کہ ہم نے تقریبا تین چمہ جو نا وہ آئل کے لینے ہے گھی لینے آئل لینے اس کے بعد ادھرک لسن کا پیس جو ہے نا وہ ہم نے ڈالنا ہے اور ادھرک لسن کے پیس کو ہم نے گولڈن براؤ نہیں کرنا جس ہم نے اس کو ہلکا سا نا ہلکا س اس کو بس ہم نے بوننا ہے اور اس کے بعد ساتھ ہی ہم نے اس میں پیاز جو ہے نا چھوٹی پیاز ایک ہم نے کٹ کر کے بریک بریک چوب کر کے وہ ڈال دیں اور پیاز کو بھی ہم نے کلر نہیں دینا پیاز کو بھی جس ہم نے کہلیں کہ کک کرنا ہے اتنا کہ یہ بس گل جائے کچھا نہ رہے اور نہ ہی اس میں کوئی کچھے پن کی سمیل جو ہے نا وہ رہے ادھرک لسن کے پیس کے بھی ہم نے سمیل ختم کرنی ہے اور پیاز کو ہم نے گلا لینا ہے اور اس کی سمیل بھی ساتھ ختم ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے گاجر جو ہے یہاں میں نے ایک گاجر لی تھی جو آنا وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ نے کتنے کباب بنانے آپ کے گھر کے افراد کتنے ہیں یا آپ کتنے بنانا چاہتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں گاجر بھی میں نے ایک جو بریک بریک چوب کر کے وہ ڈال دی اور یہ دیکھیں اچھے سے اس کو میں نے شریڈ کر لیا تھا بہت یہ اتنا آسانی سے یہ شریڈ ہو جائے گا نا بہت زبردست لگے گا اور اس کے بعد یہ میں تقریباً ہاف شیملہ مرچ جو تھی نا اس کو بریک بریک میں نے چوب کر لیا تھا ساتھ ہی وہ بھی ڈال لوں گی یہ اپشنل ہے اگر آپ نئے بھی ڈال لیں گے تو کوئی نہیں ہے لیکن اگر آپ ڈال لیں گے تو اس سے فلیور بہت اچھا آئے گا اور یہ جو چکن میں جتنا پانی اس کی یکھنی سوپ تھا نا اس کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا میں آپ کو ساست بتاتی جاؤں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے وہ میں نے اس میں تھوڑا تھوڑا ڈال دیا اور ابھی میں نے اسٹیج پہ تھوڑا سا ڈالا اور اس کے بعد یہ تھوڑا سا بعد میں آگے چل کے میں آپ کو بتاتی ہوں وہ ہم نے کب استعمال کرنا ہے اچھا جب ہم اس میں وہ یکھنی ڈالیں گے تھوڑا سا اس کو پکا لیں گے اور ساتھ ہم اس میں سپائسز ڈال لیں گے سالٹ ڈال لیں گے بلک پیپر جو ہے وہ ڈالیں گے کٹی ہوئی لال مرچ جو ہے وہ ڈالیں گے اور تھوڑا سا جو ہے نا پیسا ہوا گرم مسالہ وہ ڈالیں گے یہ بھی اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی بات نہیں ہے ڈال لیں گے تو تھوڑا فلیور اچھا آئے گا تو کٹی ہوئی میٹس ڈالی ہے اور بلک پیپر ڈالی ہے اور سالٹ ڈال ہے یہ ہم نے سپائسز ڈال لیں ہیں اور اس کے بعد جو تھوڑی سی ہماری یکھنی بچ گئی تھی اس میں ہم نے کان فروڑ جو ہے نا ایک ٹیبل سپون پھر ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور کرنے کے بعد ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اور اس کو کک کر لینا ہے ہم نے میڈیم رکھنی ہے نہ ہم نے لوھ رکھنی ہے نہ ہی ہائی رکھنی ہے ہائی میں جل جائے گا اور لوھ میں یہ پانی چھوڑ دے گا بس ہم نے اس کا پانی سارے کا سارہ ڈرائے کرنا ہے اس کی کنسنس ٹیمس سے یہ بیٹر سے بن جائے گا جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کٹھا ہو رہا ہے یہ جوڑ ہے تب آپ کو لگے گا یہ بلکل پرفیکٹ یہ کباب ہمارے سمجھے کہ یہ ان کا بیٹر ریڈی ہو گیا اب میں اس کو چولے سے اتار لیتی ہوں اور اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑتی ہوں کیونکہ یہ گرام اور اس کے کباب نہیں بنیں گے اور اب اس کا تھوڑا سا ایک سٹیپ اور رہتا ہے وہ کر لیں گے اور پھر ہم اس کے کباب بنائیں گے جب آپ کو لگے تقریباً 75% وہ تھنڈا ہو گیا تو تب ہم اس میں بریڈ کرمز جوہ نا وہ ڈالیں گے اگر آپ کے پاس فریش بریڈ پڑی ہوئی ہے نا تو پھر آپ اس کو ہاتھوں سے بھی چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے بھی ڈال سکتے ہو اگر آپ کے پاس فریش نہیں ہے پھر آپ اس کے بریڈ کرمز جوہ نا وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس کو آپ اچھے سے مکس کر لیں بہت اچھے سے مکس کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ کباب کی بائنڈنگ جوہ نا وہ بھی اچھے سے ہو جائے گی اس ٹیج پہ آپ ایک انڈا بھی ڈال سکتے ہو لیکن ایکچولی ہم نے انڈا جوہ نا وہ آگے چل کے بھی استعمال کرنا ہے اس وجہ سے ہم بریڈ کرمز جوہ نا اس کی بائنڈنگ کے لیے ابھی استعمال کر لیتے ہیں یہاں میں میں نے تھوڑا سے سبس دینیا ڈالا ہے اور بریک بریک کا کٹ کر کے سبس مچٹی جوہ وہ ڈالے اس سے فلیور بہت اچھا آئے گا اس کے بعد دیکھیں کہ یہ میں نے اس کے کباب نا لیا ہے آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں اور آپ اس کو رمضان میں مزے سے انجوائے کر سکتے ہیں یہ بہت ہی ہلدی ہیں اور یہ بہت ہی مزے کے ہیں یہ بچوں کو بھی بہت پسند آئیں گے آپ اس کو کیچپ کے ساتھ کھا سکتے ہیں گرین چٹنی کا ساتھ کھا سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ بہت پسند آئیں گے آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائی گا کہ آپ کو یہ کباب کیسے لگے ہیں تو آج کی ویڈیو میری اتنی ایسی تھی انشاءاللہ سے باقی میری جتنی بھی رمضان کی روٹین ہوگی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے اپنا دیر سارا خیال لکھے گا دعاوں میں یاد دکھے گا لیکن یہاں میں میں نے سارے کام جب میں نے کر لیے تو پھر مجھے یاد آیا کہ ابھی میں آپ لوگوں سے اللہ حافظ تو کر رہی ہوں لیکن میں گرمہ گرم چائے احساست پیتی ہوں اور ساتھ پھر آپ لوگوں سے اللہ حافظ جوانا وہ اجازت لیتی ہوں یہاں پہ میں نے سارے کام کرنے کے باوجود میں نے باوجود باوجود ہی بات میں نے شاور لیا اور چائے پی رہی ہوں تو ملیں گے پہلے والے ویڈیو میں اپنا دیر سارا خیال لکھے گا اللہ حافظ